زیارتِ قبور لِن نساء جائز ہے یا نہیں تو اس سوال کو بھی حل کر لیجی قبروں کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے حل ہوا جائزن عملہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے اندل احناب راجح قول کے مطابق مقروح ہے زیارتِ قبور لِن نساء اندل احناب حادہ لئیس من الصحی بل ہوا مقروح سمجھ گئے ہیں یہ مقروح ہے زیارتِ قبور لِن نسائی ہل ہوا جائزن عملہ ما ہوا الجواب الجواب اندل احناب زیارتِ قبور لِن نسائی مقروح سمجھ گئے ہیں احناب کے یہاں زیارتِ قبور مقروح ہے دار العلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق تازہ تلین فتوے کے مطابق کی وجہ ہے ہم سوال کریں کہ عورتیں کیوں خبروں کی زیارت کرنا چاہتی ہیں نمبر ایک عیسالِ سواب عیسالِ سواب تو گھر میں رہ کر کے بھی کر سکتی ہے نمبر دو اگر وہ قبروں کی زیارت ہمدردی کے اظہار کے لئے کرنا چاہتی ہے تو ہمدردی آپ اس سے اظہار کرنا چاہتی ہے جو مر گیا وہ تو ختم ہو گیا اس کے وارثی رشتے دار تو اس کے وارثی رشتے دار تو گھر میں ہے قبرسان میں تو نہیں ہے اچھا ممانعات کی وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں سبر نہیں کر پاتی ہے جب قبر کو دیکھیں گی تو پھر وہ رونا چلانا کرے گی اور کپڑے سینے کو چاک کرے گی مارنا رونا پیٹنا شروع کر دے گی تو اس لئے جانا ان کا خطرے سے خالی نہیں نمبر دو اگر قبرستان یا قبر یا کوئی مزارکیر بزرگ صاحب کا ہے تو عورت میں کیا کرنے جائے گی جزا فضا تو نہیں کرے گی وہاں جا کر کے عیسال سوا تو نہیں کرے گی تو لا محالہہ کسی نیک اور ولی کسی ایسے آدمی کی قبر پر جائے جو نیک تھا تو وہاں جا کر کے منتیں مانگیں گی مرادیں مانگیں گی وہاں سجدہ کرے گی تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے تو منع کرنے کی جو وجہ پائی جا رہی تھی وہ وجہ آج بھی پائی جا رہی ہے عورتوں میں خصوصا زیادہ اس لئے احناف نے راجع پول کے مطابق یہ کہا کہ بھائی عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کریں گی کیوں وہ وجہ ممانعات کی جو وجہ تھی وہ وجہ پائی جا رہی یا تو رونا پیٹنا چلانا کریں گی تحمل نہیں کر پائیں گی یا پھر یہ کہ وہاں جا گر کے مرادیں منتیں مانگیں گی جو کہ کفر اور شرک ہے اس لئے عورتیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے نہیں جائیں گی ہاں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بوڑی ہے اور جس کے جانے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے فتنے کا جوان عورت جائے گی تو فتنے کا اندیشہ ہم نے دیکھا ہے اجمیر میں ہم اجمیر گئے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک اتنا بڑا یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں اتنا ہی بڑا ایک ریجسٹر لے کر بیٹھا ہوا ہے اب عورتیں جاتی ہیں خاص طور پر وہ دہا بھائی کیا چاہیے وہ بیٹا بیٹا چاہیے ٹھیک نام لکھ لیا پانچ سو روپے نظرانہ یہ ہم آنکھوں سے دیکھ کے بول رہے ہیں کہاں وہ اجمیر ہم گئے ہیں آنکھوں سے دیکھ یہاں پیر صاحب کی قبر ہے مزار ہے اور یہاں مزار کے بلکل گیٹ کے پاس بیٹھا ہوا ڈاکو کیا چاہیے آپ کو بیٹا چاہیے ٹھیک ہے یہ پانچ سو روپے نظرانہ دینا پڑے گا وہ نام لکھ لیا پھر وہ جا رہی ہے پتہ نہیں کیا جھاڑو مارتا سر پہ وہ چکر کاٹتی عورت پھر باہر جاتی بتائیے اسی لئے عورت کیوں عورت جانا چاہیے یہی کام کرنے کے لئے یہ تو کھلاوہ کفر اور شرک ہے تو ایسے ایسے لوگ ہیں بتائیے کتنا کھلاوہ کفر اور شرک ہے کئی سے ان کی پیچھے نماز ہوئی سوچنے کی بات ہے بہت بڑی بات ہے علی مشکل کشا اب سوچ گئے تو مشکل کشا بھئی وہ مشکل کشا کب سے ہو گئے یہ سب ان کے عقیدیں ہیں اگر ان عقیدوں پر غور کیا جائے تو ان کی پیچھے نماز پڑھنا اللہ اوپر نماز ہوگی ان کی پیچھے جو اس طرح عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی پیر صاحب بیٹا دے سکتا ہے بہت 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 اگر پیر صاحب بیٹا دیتے تو وہ پیر صاحب مرتے ہی نہیں اور زندہ رہتے پیر صاحب وہ ان کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اچھا کام کر رہے تھے جب وہ موت حیات زندگی دے سکتے ہیں بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں تو وہ اپنی حیات بڑھا لیتے اور بہت سارے لوگوں مسلمان منا دیتے کیسا غلط عقیدہ ہے انہوں کا تو زیارت قبول نساء کے بارے میں ہم نے جو کہا کہ منع ہے اس وجہ سے کہ یا تو وہ جزا فضاء کرے گی یا جو ہے مراد مانگے گی جو کہ کفر شرک اس لئے منع ہے ہاں اگر کوئی بوڑی عورت ہے اور بس یاد آخرت کے لئے موت کی یاد کے لئے جانا چاہتی ہے اس کے بارے میں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور یہ بھی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بدعات کریں گی یہ بھی اندیشہ نہیں ہے کہ وہ روئے گی بوڑی عورت ہے اور مقصد یاد آخرت فکر آخرت یاد موت یہ اگر مقصد ہے تو جا سکتی ہے سمجھ رہے ہیں ہم یہ اکتب منع نہیں کر رہے ہیں منع کہاں کر رہے ہیں جہاں یہ رسم و رواج شرک و مدعات ہوتے ہو یا فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں پر منع ہم کر رہے ہیں اور مقروح کر رہے ہیں نا جائز کر رہے ہیں